مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبکرائب کیجئے آئیڈی ٹیوی چینل کو اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈی ٹیوی اور میراج کا موضوع ہے ابی سلول کی شرارت قریش مکہ نے رئیس مدینہ عبداللہ بن ابی سلول کو مسلمانوں کے بارے میں جو دمکی براخت لکھا تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس دلا دیا تھا کہ قریش مکہ مسلمانوں کو مدینہ میں بھی بے چین کے ساتھ نہیں رہنے دیں گے اور کسی نہ کسی طرح سنے تنگ کرتے رہیں گے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے کافروں اور یہودیوں سے ایک معاہدہ کیا اس کی اہم شرائط کچھ یوں تھی خون بہا اور فدیہ کا پرانا نظام قائم رکھا جائے گا یہودیوں کو مدینہ میں ہر کسن کے ازادی حاصل ہوگی اور ان کے مذہبی امور و رسومات پر کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی مسلمانوں اور یہودیوں کے آپس کے تعلقات دوستی پر ہوں گے اور اگر کوئی مدینہ پر حملہ کرے گا تو سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے کوئی بھی فریق قریش مکہ کو امان نہیں دے گا جگڑوں اور اختلافات کی صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سالس تسلیم کیا جائے گا مسلم کے امداد سب پر فرض ہوگی اس معاہدہ پر مسلمانوں اور یہودیوں کے معزز لوگوں نے دستخد کیے گویا اہل مدینہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بادشاہ تسلیم کر دیا تھا عبداللہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حسد کی آگ میں جالو تھا اس کے سر سے بادشاہت کا تاج چھن چکا تھا وہ انگارو پر لوٹنے لگا اہل مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہو چکے تھے اب عبداللہ بن ابی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر سکا تھا قریش مکہ نے اسے خط لکھ کر جو ترغیب دلائی تھی وہ اس پر اس لیے عمل نہیں کر رہا تھا کہ مسلمانوں کو قتل کر دینا یا انہیں مدینہ سے باہر نکال دینا اب اس کے اختیار میں نہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ قریش مکہ نے عبداللہ بن ابی صلی اللہ کو خط لکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے عبداللہ بن ابی صلی اللہ اس وقت بن الحارس بن خزرج کے محلے میں تھا اس کے پاس کچھ یہودی اور مناقف لوگ بیٹھے ہوئے تھے دراز گوشت کے چلنے سے گرد اڑی تو عبداللہ بن ابی صلی اللہ نے ناک پر کپڑا رکھ لیا اور حقارت سے بولا گرد نہ اڑاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا برانہ مانا اور وہاں بیٹھے لوگوں کو سلام کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک آیت پڑی عبداللہ بن ابی صلی اللہ کے چہرے پر بیزاری تاری ہو گئی وہ کہنے لگا یہ تم کیا کر رکھے ہو مجھے تمہاری یہ بات بالکل پسند نہیں تم لوگوں کی محفلوں میں جا کر ایسا کرتے ہو تمہیں ایسا کرنے کا کوئی حق نہیں تم ہماری محفل میں آ کر ہمیں ایسی باتیں نہ سنایا کرو جو تمہارے پاس جائے انہیں سنا دیا کرو مسلمان عبداللہ بن ابی صلی اللہ کی یہ بتتمیزی والی باتیں سن کر تیس میں آ گئے اور نیاموں سے اب ان تلواریں نکال لیں قریب تھا کہ وہاں خون کی ندیاں بہہ جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ ختم کرا دیا اب تو عبداللہ بن ابی صلی اللہ بڑا سر پٹایا وہ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہا تھا اس کا بس نہیں چلتا تھا ورنہ وہ مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہا دیتا عبداللہ بن ابی صلی اللہ نے ایک چال چلی اس نے ایک شخص جزامی کو طلب کیا اور انتہائی رازداری سے کہا جزامی میں تمہیں ایک خفیہ مہم پر بیج رہا بڑی اختیار کی ضرورت ہے مسلمانوں کو اس بات کی بنک بھی نہیں پڑھنی چاہیے ورنہ وہ تمہارے خون کے پیاسے ہو جائیں گے جزامی نے سر خلاتے جگاتے ہوئے کہا آپ مجھے حکم کریں آپ کے ایک اشارے پر میں اپنا سر کٹوانے کے لئے تیار ہوں آپ مسلمانوں کی فکر نہ کریں ان سے نبتنا میں خوب جانتا ہوں عبداللہ بن ابی صلی اللہ نے مسکراتے ہوئے کہا شاہ باش مجھے تم سے یہی امید تھی سردار حکم کریں مجھے کس لئے طلب کیا ہے جزامی بے قرار تھا عبداللہ بن ابی صلی اللہ نے مسکرا کر جزامی کی طرف دیکھا پھر اس کے لب ہی لے تم اسی وقت ملک شام روانہ ہو جاؤ وہاں ابو صفیان کا قافلہ ٹھہرہ ہوا ہے تم جا کر ابو صفیان کو مدینہ کے حالات سے اگاہ کرو اور ایسا نقشہ جمعو کہ ابو صفیان مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے تیار ہو جائے جو حکم سردار جزامی اسی وقت شام کی طرف روانہ ہو گیا وہ سفر کرتا ہوا ملک شام کی طرف روانہ دوا تھا وہ معاون کے علاقہ سے گزرتا ہوا ازفا کے مقام پر پہنچا اس نے دیکھا کہ یہاں ابو صفیان کا قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں جزامی سیدھا ابو صفیان کے پاس پہنچا اس وقت اس کے پاس عمر بن آس اور دوسرے قریشی بیٹھے ہوئے تھے جزامی نے ان کو سلام کرتے ہوئے کہا حبل تم پر قربان ہو تم پر مہربان ہو حبل تم پر مہربان ہو کہو کیا خبر لائے ہو ابو صفیان نے جزامی سے پوچھا بڑی بری خبر ہے سرطار یسرب یعنی مدینہ کے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں عبداللہ بن ابی سلول نے مجھے اس لیے آپ کے پاس بیچا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے قریش مکہ مدینہ پر حملہ کر دیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے تم عبداللہ بن ابی سلول سے کہنا پریشان نہ ہو ہم انکریم مسلمانوں کو مٹانے والے ہیں یہ کہہ کر ابو صفیان نے جزامی کو بیس مسکال سونا دے کر رخصت کر دیا اور آئندہ کے لیے حکمت عملی تیار کرنے لگا ناظرین یہ تھی ہمارا آج کا موضوع ابی سلول کی شرارت اور آئندہ انشاءاللہ درس میں ہمارا موضوع ہوگا نجومی کی پیشین گوئی اللہ رب العزہ جلالہ ہمارا حامی و ناصر ہو و آخر دعوائیان الحمدللہ رب العالمين